اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی میں ساجد نامدار آپ تمام کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں تو آج سے میں اس چینل پر ویڈیوز کی ایک نئی سیریز کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور اس سیریز کا جو نام ہوگا وہ NMMS امتحان اب یہ NMMS امتحان کیا ہے اس کا تعریف آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ اس امتحان سے متعلق جانتے ہیں مگر ایسے بہت سارے بھی ہیں جن کو اس امتحان کے متعلق پتا نہیں ہے تو سب سے پہلے اس امتحان کا تعریف پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ جو آنے والے ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم NMMS امتحان کے لیے جو ضروری تصورات ہیں جو کانسپٹ ہیں ان پر ہم ویڈیوز بنائیں گے اور اس کے جو دو پیپرز ہیں ایک منٹل ایبیلیٹی اور دوسرا سیٹ پیپر ان سے متعلق ان پر بھی ہم کہے ویڈیوز کو بنائیں گے پچھلے سال کے کوشن پیپرز کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے تو آج NMMS ویڈیو سیریز کا یہ پہلا ویڈیو ہے جس میں ہم اس امتحان کا ایک مختصر تعریف انشاءاللہ پیش کریں گے لیٹس نو آباؤٹ NMMS اگزام یہ NMMS امتحان کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں کونسی کلاس کے لیے یہ امتحان ہوتی ہے چلیے اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو NMMS امتحان کا مختصر تعریف تو NMMS کا جو فول فارم ہے نیشنل مینس کم میریٹ اسکولرشپ نیشنل مینس کم میریٹ اسکولرشپ یہ NMMS کا فول فارم ہے اس اسکولرشپ کے لیے امتحان لی جاتی ہے جس کو MHRD کے شعبہ سکولی تعلیم اور شعبہ خوندگی کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے تو یہ نیشنل لیول پر اس امتحان کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے کونسی دیپارٹمنٹ کے جانب سے شعبہ سکولی تعلیم اور شعبہ خوندگی کے جانب سے اس کو نافذ کیا گیا ہے تو اس کے تحت سرکاری امدادی اور لوکل بوڈی سکولز میں آٹھویں جماعت میں پڑھنے والے طلبہ کو اسکولرشپ دی جاتی ہے تو یہ کونسی کلاس کے بچوں کے لیے ہے آٹھویں جماعت کے بچوں کے لیے یہ امتحان ہے اور وہ بچے کونسی اسکول میں پڑھتے ہوں سرکاری یعنی گورمنٹ اسکولز امدادی یعنی ایڈیڈ اسکولز اور لوکل بوڈی اسکولز یعنی کسی کارپوریشن یا منسپالیٹی اور کسی زلہ پنچائت کی جانب سے چلائے جانے والے جو اسکولز ہوتے ہیں جیسے بینگلور میں بی بی ایم پی کی جانب سے بھی اسکولز چلائے جاتے ہیں تو سرکاری امدادی اور لوکل بوڈی اسکولز میں پڑھنے والے آٹھویں جماعت کے طلبہ کو یہ اسکولرشپ دی جاتی ہے معاشی طور پر پس ماندہ ہونہار طلبہ کو ڈراؤپ آؤٹ ہونے سے بچا کر بارویں تک تعلیم کو جاری رکھنے پر اُبھارنا اس منصوبے کا اہم مقصد ہے تو یہ ایم 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 ایس امتحان کو لانے کا جو اہم مقصد کیا ہے کہ جو معاشی طور پر پس ماندہ ہیں فائنانچلی طور پر جو بیک ورڈ طبقہ ہے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ذہین طلبہ ہیں جو خوشیار طلبہ ہیں انہیں ڈراؤپ آؤٹ ہونے سے بچانا ہے اور ان کی جو تعلیم کو جاری رکھنے تک بارویں تک تعلیم کو جاری رکھنے پر ان کو اُبھارنا یہ اس منصوبے کا اہم مقصد ہے یہ امتحان کنڈا انگریزی اردو مراتھی اور تلگو زبان میں چلائی جاتی ہے تو کنڈا زبان میں بھی امتحان چلتی ہے انگریزی اردو مراتھی اور تلگو یعنی پانچ زبانوں میں یہ امتحان چلائی جاتی ہے ان میں اردو بھی ایک ہے یہ امتحان KSEEB کرناڈا کا سیکنڈری ایجوکیشن ایگزیمنیشن بولڈ کی جانب سے تعلقہ مراکس پر چلائی جاتی ہے تو KSEEB بورڈ اور اس کے تحت جو KSQAAC اس کا زیلی جو ادارہ ہے تو اس کے تحت کیا ہے ہر تعلق کے مرکس پر یہ امتحان چلائی جاتی ہے تو اب اس امتحان کے لئے جو اہلیت ہے کیا ہے دیکھتے ہیں سرکاری امدادی اور لوکل باڈی سکولز میں پڑھنے والے آٹھویں جماعت کے طلبہ ہی صرف امتحان کے لئے ارزی داخل کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ صاف طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پرائیویڈ سکولز میں پڑھنے والے بچے اس امتحان کے لئے ارزی داخل نہیں کر سکتے بچوں کو صرف وہی بچے ارزی داخل کر سکتے ہیں جو گورمنٹ سکولز یا ایڈیڈ ہوتے ہیں وہ سکولز اور لوکل باڈی سکولز جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کسی منسپالٹی یا پھر کارپوریشن یا بی بی ایم پی وغیرہ کی جانب سے چلائے جانے والے سکولز ہوں تو انہی سکولز میں پڑھنے والے آٹھویں جماعت کے طلبہ ہی صرف کہے اس امتحان کے لئے فارم بھر سکتے ہیں نیکسٹ مرکز و ریاست سے امداد شدہ رہائشی سکول جیسے مرارجی دیسائی نعودہ ودیالیہ کیندریہ ودیالیہ سینک سکول وغیرہ کے طلبہ ارزی داخل کرنے کے لئے نا اہل ہیں تو یہاں پر جو ریسیدنشل سکولز میں پڑھنے والے بچے ہیں جیسے مرارجی دیسائی سکول نعودہ ودیالیہ یا کیندریہ ودیالیہ سینک سکول ہے تو یہاں پر پڑھنے والے جو طلبہ ہیں اس امتحان کے لئے فارم نہیں بھر سکتے ارزی داخل نہیں کر سکتے یہ طلبہ اس کے لئے نوٹ ایلیجیبل دی آر نوٹ ایلیجیبل ٹھیک ہے تو چلیے آگے پڑھتے ہیں اب نیکسٹ امتحان کے لئے فارم بھرنے کے شرائط what are the conditions to fill the NMMS exam فارم چلیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ارزی داخل کرنے والے طلبہ سرکاری امدادی وہ لوکل باڈی سکول میں باقاعدہ طالب علم کے طور پر پڑھائی کر رہے ہوں تو یہاں پر یہ جو گورنمنٹ ایڈیڈ اور لوکل باڈی سکول میں پڑھنے والے جو آٹوی کے طلبہ کیسے رہنا وہ ریگولر سٹوڈنٹ رہنا یہ سب سے پہلی شرط ہے دوسری جو شرط ہے والدین کی سالانہ آمدنی تین لاکھ پچاس ہزار روپیے سے زیادہ نہ ہو تو یہ اس سال کا اپ ڈیٹ ہے جو پچھلے سال جو آمدنی کی جو حد تھی وہ صرف ایک لاکھ پچاس ہزار تھا تو اس سال کے جو نئے سرکولر میں جو انکم لیمٹ کو بڑھایا گیا ہے تو اس سال سے یہ انکم لیمٹ کتنی ہے والدین کی جو سالانہ آمدنی تین لاکھ پچاس ہزار روپیے سے زیادہ نہ ہو تو یہ دو لاکھ روپیے انکم لیمٹ کو اس سال بڑھائے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہفتہم جماعت میں پچپن فیصد یا اس کے برابر گریڈ حاصل کیا ہو تو جو بچہ اس کے لئے فارم بر رہا ہے تو پچھلی جماعت یعنی ہفتہم جماعت میں اس کے لئے کتنے ماس لانا ضروری ہے کم سے کم ففٹی فائی پرسنٹ ماس لینا اس کے لئے ضروری ہے یا اس کے برابر کا گریڈ حاصل کیا ہو اب نیکسٹ جو ہے اسی اسٹی طلبہ کے لئے پانچ فیصد ریایت ہوتی ہے یعنی اگر ارزی داخل کرنے والا طالب اسی اسٹی تب کے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لئے جو مارکس میں کتنے فیصد ریایت ہے پانچ فیصد ریایت ہے یعنی وہ ففٹی پرسنٹ مارکس اگر حاصل کرتا ہے تب بھی وہ اس کے لئے فارم بھر سکتا ہے چلیے آگے بڑھتا ہے اب نیکسٹ جو اگلی کنڈیشن ہے ریزرویشن کے تحت ارزی داخل کرنے والے دیگر پس ماندہ تب کے او بی سی اسی اور اسٹی کے طلبہ کے پاس متعلقہ آثورٹی سے ذات سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے تو جب ہم اپلیکیشن بڑھ رہے ہیں اور ہم کسی ریزرویشن کے تحت کہیں اپلائے کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اگر ہم او بی سی میں ہماری جو کاسٹ اگر ہم لے رہے ہیں او بی سی یا پھر اسی اسٹی ہے تو ہمارے پاس کاسٹ سرٹیفیکیٹ کا ہونا ضروری ہے تحصیل دار کی جانب سے یا پھر جو متعلقہ آثورٹی ہے اس کے جانب سے ہمارے پاس جو کاسٹ سرٹیفیکیٹ کا ہونا ضروری ہے اسی طرح معذور افراد کے لئے ریزرویشن کے تحت ارضی داخل کرنے والے طلبہ مطالقہ آثورٹی سے معذوری سے مطالق سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا چاہیے اگر کوئی معذور طالب علم ہے اور وہ معذوری سے مطالق ریزرویشن کو حاصل کرنا چاہتا ہے سے وہ حاصل کیا ہونا چاہیے تو یہ چند شرائط ہیں اگزام کا فارم بھرنے کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتا ہے اب نیکسٹ امتحان کے مقاصد what are the objectives of اگزام تو چلیے دیکھتے ہیں تو آٹھویں جماعت میں پڑھنے والے ہونہار طلبہ کی چناخت کرنا تو سب سے پہلا جو مقصد ہے آٹھویں جماعت میں پڑھنے والے جو ہونہار ہوشیار ذہین طالب علموں کی چناخت کرنا ان کو identify کرنا دوسرا مقصد ہے چناخت شدہ طلبہ کو تعلیم جاری رکھنے کے لئے scholarship فراہم کرنا تو مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہونہار طلبہ کو identify کرنا ہے تو جو ہونہار طلبہ شناخت شدہ ہیں ان کو کہے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لئے کہا scholarship فراہم کرنا اس انتہان کا دوسرا مقصد ہے نیکس ہونہار طلبہ کو drop out ہونے سے بچا کر تعلیم کو جاری رکھنے پر ابھار نا تو چند طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معاشی پسمانگی کے سبب تعلیم کو درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اسکول سے drop out ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ صرف کیا ہوتی ہے ان کی معاشی تنگ دستی یا تنگ حالی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسے طلبہ جو معاشی طور پر کمزور ہیں اور ہونہار ہیں ان کو اسکول سے drop out ہو کر drop out ہونے سے بچا کر ان کو اپنی تعلیم کو جاری رکھنے پر اُبھار نا اس کا سب سے اہم مقصد ہے نیکسٹ اب جو اگلا عنوان ہے امتحان کے سوالی پرچے کی یعنی کوشن پیپر کا جو فارمیٹ کس طرح سے ہوگا چلیے اس کو دیکھتے ہیں یہ امتحان یم سی کیوں نمونے ہوتے ہیں ہر سوال کے چار آپشن ہوتے ہیں صحیح جواب کو ہمیں لکھنا ہوتا ہے یہاں پر ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا بلکہ یہ امتحان صرف ام سی کیوں سوالات یعنی ملٹی پل چوائس کوشن پر ہی مبنی ہوتا ہے پہلا جو پیپر ہوتا ہے وہ میٹ اگر اس کو ہم اردو میں کہیں گے تو ذہنی صلاحیت جانچ یا ذہنی صلاحیت امتحان یہ پہلا پیپر ہوتا ہے تو اس سوال پرچے میں نائنٹی ام سی کیوں ہوتے ہیں یعنی اس سوال پرچے میں نب نائنٹی ملٹی پل چوائس کوشن ہوتے ہیں ہر سوال کے لیے ایک مارکس اس طرح کل یہاں پر نب مارکس ہوتے ہیں تو نائنٹی سوالات ہوتے ہیں اور ہر سوال کے لیے یہاں پر ایک مارکس ہوتا ہے اس میں یہاں پر سوالات کس طرح ہوتے ہیں اس میں وجہ بتائیے تجزیہ کرنا وغیرہ جیسی صلاحیتوں کی جانچ پر مبنی سوالات ہوتے ہیں تو سوالات کی جو نویت ہوتی ہے وجہ بتائیے تجزیہ کرنا یعنی انیلائیس کرنا جیسی صلاحیتوں کی جانچ پر مبنی یہاں پر سوالات ہوتے ہیں اب جو دوسرا پیپر ہوتا ہے اس کو ہم سی پیپر کہتے ہیں تعلیمی قابلیت جانچ یہ دوسرا پیپر ہوتا ہے اس سوال پرچے میں بھی 90 ملٹیپل چوئس کوشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو سوالات ہوتے ہیں سائنس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں سائنس میں بھی الگ جو سوالات ہوتے ہیں کیمیات پر الگ ہوتے ہیں اور حیات یاد پر یعنی فیجکس کیمیسٹری اور بیالوجی پر الگ سوالات ہوتے ہیں تو کل سائنس میں پر 35 سوالات ہوتے ہیں اسی طرح سے سماجی سائنس مضمون پر بھی پر 35 سوالات ہوتے ہیں اب سماجی سائنس کے مختلف شعبے ہیں جیسے تاریخ جغرافیہ معاشیات سماجیات سیاسیات یعنی ہسٹری جغرافیہ ایکنومکس سوشیولوجی اینڈ پولٹیکل سائنس تو یہ تمام شعبوں پر بھی سوالات الگ الگ ہوتے ہیں تو مجموعی طور پر سماجی سائنس مضمون سے 35 سوالات ہوتے ہیں اب لاس جو بچرہ یہاں پر جو 20 سوالات ہیں وہ حساب مضمون سے ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کے لئے جو سلیبس ہوتا ہے صرف آٹھویں جماعت کے درسی کتابوں سے سوالات نہیں آتے بلکہ یہاں پر چھٹی ساتھویں اور آٹھویں جماعت کے جو سائنس سماجی سائنس اور حساب کی کتابوں سے یہاں پر جو اسباق ہیں ان میں سے سوالات آتے ہیں تو یہ امتحان میں انتخابی عمل سیلیکشن پرسیجر اب آپ نے فارم برا امتحان لکھا تو امتحان میں سیلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے جو انتخابی عمل ہوتا ہے وہ سیلیکشن پرسیجر کس طرح سے ہوتا ہے چلئے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ امتحان دو پرچوں پر مجتمل ہے جیسے کہ ہم نے ابھی کہا جنرل اور او بی سی طلبہ کے دو پرچوں کے اوسط کم سے کم چالیس فیصد ہونا چاہیے تو یہاں پر دو پرچوں میں جو ایوریج منیمم ایوریج پرسنڈیج کتنا ہونا چاہیے پورٹی پرسنٹ تو کم سے کم اوسط طلبہ کے لئے یہاں پر بریائیت ہے تو یہاں پر ان کے لئے جو کم سے کم اوسط ماس کا فیصد کتنا ہے بتیس فیصد ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہر زلے کے امتحان لکھے کل طلبہ میں سے مختلف ذاتوں طبقات سے تعلق رکھنے والے طلبہ حالیہ ریزرویشن اور اہلیتی قوانین کے مطابق رینک کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا تو پورے زلے میں کتنے طلبہ نے امتحان لکھا یہ دیکھا جاتا ہے اور یہاں پر لکھنے والے طلبہ میں جو مختلف ذات اور طبقات سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں ان کے ریزرویشن کے مطابق اور جو حالیہ ریزرویشن کے جو قوانین ہیں اور اسی طرح سے اور اہلیتی جو قوانین کے مطابق رینک کی بنیاد پر یہاں پر طلبہ کو منتخب کیا جاتا ہے یعنی یہاں پر تمام چیزیں جتنے بھی ریزرویشن وغیرہ ہیں یہاں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے اس کی بنا پر رینک کی بنیاد پر طلبہ کو منتخب ان کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پر ایک بار جب طلبہ منتخب ہوتے ہیں تو منتخب شدہ طلبہ کو نووی جماعت سے فی ماہ ہزار روپیے کے حساب سے سالانہ بارہ ہزار روپیے چار سال تک یعنی پی طلبہ کو یہاں پر نووی جماعت سے لے کر اگلے چار سال یعنی نووی دسمی گیاروی اور باروی چار سال تک ہر مہینہ ہزار روپیے کے حساب سے سالانہ بارہ ہزار روپیے سکولرشپ کے طور پر دیے جاتے ہیں تو ایک سال کے لئے بارہ ہزار ہیں تو چار سال کے کل کتنے ہو جائیں گے یہاں پر اٹھ آلیس ہزار روپیے ہو جائیں گے اب نیکسٹ اسکولرشپ کی تقسیم اسکولرشپ کو کس طرح سے دیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں تو منتخب شدہ طلبہ کی اسکولرشپ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لئے نوی سے باروی تک ہر سال اپلائے کرنا ہوگا تو جو بچے یہاں پر امتحان پاس ہوتے ہیں سیلیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسکولرشپ کو حاصل کرنے کے لئے بینک اکاؤنٹ میں اسکولرشپ کو حاصل کرنے کے لئے اس کو کہاں اپلائے کرنا ہوتا ہے نیس پی پورٹل پر اپلائے کرنا ہوتا ہے یعنی نیشنل اسکولرشپ پورٹل پر نوی میں بھی اپلائے کرنا ہوتا ہے دس وی میں بھی بھی بار وی میں یعنی ہر سال نیس پی پورٹل پر اسکولرشپ کو حاصل کرنے کے لئے وہاں پر اپلائے کرنا ہوگا امتحان پاس سکولرشپ کو جاری رکھنے کے لئے شرائط اب ایک سال ہم نے سکولرشپ لی یا دو سال لی اس کو اگر ہم جاری رکھنا ہے اس کے لئے شرائط ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو منتخب شدہ طلبہ نووی اور گیاروی میں کم سے کم پچپن فیصد مارکس اور دسوی میں کم سے کم ساٹ فیصد مارکس حاصل کرنا ہوگا اسی اسٹی طلبہ کے لئے پانچ فیصد ریایت تو جو طلبہ سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کو نووی اور گیاروی میں کم سے کم کتنا منیم سکور کتنا کرنا ہے پچپن فیصد اور اسی طرح سے دسوی میں کم سے کم ان کا جو پرسنڈج ہونا چاہیے وہ کتنا ہے سکسٹی پرسنٹ ہے یہاں پر بھی اسی اسی طلبہ کے لئے پانچ فیصد کی چھوٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی کنڈیشن اسکولرشپ کو کنٹینیو کرنا ہے اگر ہم اس منیم سے بھی کم پرسنڈیج کو جاری رکھنا ہوگا تو آپ نووی اور دسوی سرکاری امداد دیا لوکل باڈی سکولز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ پی سی ون گیارویں کلاس میں اگر آپ کسی پرائیویٹ کالیج کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو اسکولرشپ کنٹینیو نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو جو لینا ہے اگر آپ کسی پرائیویٹ کالیج میں ٹینت کے بعد ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی سکولرشپ کنٹینیو نہیں ہوگی ڈس کنٹینیو ہو جائے گی اسی طرح سے طلبہ نووی دسوی اور گیاروی میں پہلی بار ہی کامیاب ہونا ہوگا یعنی فرسٹ اٹیمٹ میں فیل ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر آپ اپنی سکولرشپ کو جاری نہیں رکھ سکیں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ اٹیمٹ میں ہی آپ پاس ہونا ہوگا اگر آپ کو سکولرشپ کو چار سال تک مسلسل لینا ہے نیکسٹ صرف کسی ایک سکولرشپ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے اگر آپ یہاں پر نم مس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کسی دوسری سکولرشپ کو نیشنل سکولرشپ پورٹل کے ذریعہ نہیں اپلائی کر سکتے یعنی جو پری میٹرک ہے پوست میٹرک ہے یا فر بیگم حضرت محل ہے یہ تمام سکولرشپ کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ایک وقت میں صرف طلبہ ایک کسی ایک اسکولرشپ کو حاصل کر سکتے ہیں با ایک وقت ہم یہ اسکولرشپ بھی لیں گے اور دوسری بھی لیں گے ایسا نہیں ہوتا اب این ایم 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 ایس میں سیلیکٹڈ ہیں تو آپ کو این ایم 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 ایس کی ہی اسکولرشپ ملے گی جو این ایس پی کے جو دوسرے ہیں پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک ہے پھر بیگم حضرت محل وہ اسکولرشپ کے لیے آپ اپلائے نہیں کر سکتے کے لیے نیکسٹ 10 کے بعد اگر آپ نے ایٹی آئے اور ڈپلومہ کورس کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نہ احل ہوں گے یعنی اگر آپ 10 کے بعد پیو سی ون کے بجائے ایٹی آئے لگا رہے ہیں یا پھر ڈپلومہ میں ایڈمیشن کرا رہے ہیں تب بھی آپ اسکولرشپ کو آگے حاصل نہیں کر سکتے اب نیکس جو ہے دوسرے ملکوں میں پڑھنے والے طلبہ نہ احل ہوں گے آپ 10 کے بعد اگر کسی دوسرے ملک کو چلے جاتے ہیں وہاں پر اپنے تعلیم کو جاری رکھتے ہیں تب بھی آپ کی جو اسکولرشپ ہوگی وہ ڈس کنٹیونی ہوگی آپ اسکولرشپ کے لیے نا احل ہو جائیں گے چلی آگے پڑھتے ہیں اب جو اگلا عنوان ہے امتحان فیس کی تفصیل یعنی امتحان کی جو کیا فیس ہے اور اپلیکیشن فارم بنی کے لیے کہ ہمیں فیس ادا کرنا ہے یا نہیں اس کے ڈیٹیلز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ادارے کرکاری امدادی اور لوکل باڈی سکول تو انہی اداروں میں پڑھنے والے طلبہ این امتحان کا فارم بھر سکتے ہیں تو اپلیکیشن فیس یہاں پر نو ہے یعنی اپلیکیشن بڑھنے کے لیے آپ کو کسی طرح کی فیس ادا کرنی نہیں ہے امتحان کی فیس تو یہاں پر اپلیکیشن کے لیے کوئی فیس نہیں ہے جبکہ امتحان کے لیے آپ کو یہاں پر فیس ادا کرنا ہے امتحان کی فیس جو جنرل اور OBC طلبہ کے لیے کتنی ہے 20 روپی ادا کرنا ہے اور SMST طلبہ کے لیے یہ 10 روپی ہے اپلیکیشن کی کوئی فیس نہیں ہے امتحان کی فیس وہ بھی بہت ہی کم ہے جنرل اور ABC کی طلبہ کو 20 روپی ادا کرنا ہے جبکہ SMST طلبہ کے لیے یہ 10 روپی ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ رہی فیس کی تفصیل کے لئے آگے بڑھتے ہیں اب جو اگلا عنوان ہے سوال پرچے کی نویت یہاں پر جو پہلا پیپر ہوگا وہ ذہنی صلاحیتی جانچ کا پیپر ہوگا یعنی mental ability test اس میں کل نبی سوالات ہوں گے اور ان کو حل کرنے کے لئے یہاں پر جو وقت ہوگا وہ نبی minute یعنی 90 questions 90 minutes اور یہاں پر معذور بچوں کے لئے 30 minute زائد اگر امتحان بیٹھنے والا بچہ اگر معذور ہے CWSN جو بچہ ہے تو اس کے لئے یہاں پر اس کو 30 minutes extra دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو دوسرا پیپر ہوتا ہے وہ سیٹ یعنی scholastic aptitude test تعلیمی قابلیتی جانچ تو یہ پیپر میں بھی کل نبی سوالات ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی جو وقت ہے وہ نبی minute یعنی 90 questions اور 90 minutes یہاں پر بھی معذور بچوں کے لئے 30 minute زائد دیے جاتے ہیں یہاں پر جو مارکس کی تقسیمات جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تو اس میں 3 parts 3 sections ہوتے ہیں science کے لئے 35 مارکس ہوتے ہیں سماجی science کے لئے 35 اور حساب کے لئے 20 تو اس طرح سے یہ کل سوالی پرچے کی جو نویت ہے یعنی کتنے سوالات ہوں گے اس کے لئے کتنا وقت اور مارکس کی تقسیم ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں پر آہ انیمیمیس امتحان کا ایک مختصر تعریف کے اس کے مقاسد کیا ہیں اس کے جو سوالات پرچے کس طرح سے ہوتے ہیں آہ اور کس طرح سے exam کا فارم بھر جاتا ہے تو یہ تمام آہ تفصیلات ایک مختصر تعریف یہاں پر اس ویڈیو میں پیش کیا گیا اب اگلا جو سیکشن ہے اس میں ہم کیا ہے اہم لنکس امپورٹنٹ لنکس اس امتحان سے متعلق جو اہم لنکس ہیں امپورٹنٹ لنکس یہاں پر ہم بتا رہے ہیں یہاں پر جو اہم لنکس بتا جا رہے ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں شیئر کیے جائیں گے وہاں جا کر کے آپ ان لنکس کو کلک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اگزام فارم بڑھنا ہے تو اگزام فارم بنے کے لئے ویب سائٹ کا لنکس یہاں پر ہے تو یہاں پر اس لنکس کو کر آپ کلک کریں گے تو آپ کرنا ڈا کا سیکنری ایجوکیشن ایگزامنیشن بورڈ لاغ ان پور انٹی ایس ان ایم ایس ایگزامنیشن دو ہزار اکیس بائیس کا ہے ابھی اس سال کے جو اپلیکشن فارم یہاں پر اوپن نہیں ہوئے ہیں تو جب اپلیکشن کال فارم ہوگا تو اس وقت یہاں پر یہ دو ہزار بائیس تیس آ جائے گا تو بہرحال یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر جا کر کے آپ اپلیکشن فارم بھر سکتے ہیں تو یہ اپلیکشن فارم اپلیکشن فارم بنے کے لئے یہاں پر لنکس دیا گیا ہے دوسرا to get study material تو اس امتحان سے متعلق جو مواد ہے اس کو آپ یہاں کلک کر کے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک ڈی ایس ایر ڈی کے ویب سائٹ پر لے جائے تو یہاں پر آپ کو study material ہے یا ڈی ایس سی اور این ایم ایم ایس اگزم سے متعلق study materials ہے پچھلے جو سال کے کوشن پیپرز وغیرہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اسی طرح سے جو جی میٹ ہینڈ بوک یعنی جنرل میڈل ایبیلیٹی ٹیسٹ کی جو ہینڈ بوک ہے اس کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر ہینڈ بوک آن این ایم ایس اگزمینیشن یہ موجود ہے تو اس کی بھی ہم مدد لے سکتے ہیں لی ایبیلیٹی کا جو سلیبس ہے یہاں پر دیا گیا ہے نمبر سیریز رانگ نمبر اندہ سیریز تو انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ہم اس پر کہیں بحث کریں گے تو بہرحال تو اس لنک کے ذریعہ ہم یہاں پر یہ ہینڈ بوک تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ جی میٹ ہینڈ بوک ہے اس کا لنک بھی یہاں پر ہے اب نیکس آگے بڑھتے ہیں جو سیٹ کی اگر ہینڈ بوک ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کو ہم یہاں پر کلک کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے نیشنل اسکولرشپ پورٹل سیلیکشن ہونے کے بعد میں آپ کو نیشنل اسکولرشپ پورٹل پر جا کر کے اس کا فارم بننا ہے تو اس کا بھی لنک یہاں پر دیا گیا تو برحال ایک آسانی کے طور پر یہاں پر تمام لنکس دیئے گئے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر اینیمیس سے متعلق جو مختصر تعروف تھا یہاں پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم اینیمیس انتہان سے متعلق جو ضروری کانسپس ہیں ان پر ویڈیوز بنائیں گے اور اسی طرح سے جو پریویس ائر کوشن پیپرس ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل کریں گے تھنکس فور وچنگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ